اسلام علیکم عقوبتیں پیار رشتے تعلق سب لے کے جب وہ آتا ہے اور خدا کی بہدانیت کے ساتھ نبی علیہ السلام کا جو پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت اللی العالمین بنا کے بھیجا وما ارسلناکا اللہ رحمت اللی العالمین یہ وہ مہینہ ہے لیکن ہمارے یہاں اس مہینے میں بھی چورن بکنا شروع ہو گیا ہے ہمارے یہاں اس مہینے کو بھی تماشا بنا دیا گیا ہے وہ لوگ جن کو اسلام کی عبجت کا بھی علم نہیں جن کا پورا سال جس انداز میں گزرتا ہے وہ میں الفاظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ میں کسی کی دلازاری نہیں کرنا چاہتا کہ میں یہی کہوں گا کہ پھر رمضان آ رہا ہے رحمتوں اور محبتوں کا مہینہ ہے لیکن اگر وہ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں میں آج آ رہا تھا شہر کراچی میں ہوں تو میں نے دیکھا کہ کچھ اشتہارات کھمبوں پہ لٹکے ہوئے تھے بینرز لٹکے ہوئے تھے جس میں بعض انجیوز نے رمضان کے مبارک ماہ کو بھی تماشا بناتے ہوئے اپنی پبلسٹی زیادہ کیے چورن بیچنے کی کوشش زیادہ کیے اور بعض انجیوز اپنی تصاویر لگا کے شہر کے اندر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو کہ ان کا چہرے کے اوپر کہیں کوئی ایسی چیز نظر آ بھی رہی ہے یا نہیں کہ ان کے چہرے میں وہ اپنا چہرہ دکھا کے ٹی وی پہ بھی اور کھمبوں پہ بھی بیچنے کی کوشش کرتے ہیں جو انسار برنی ٹرسٹ نے کبھی نہیں کیا اور ایک وضاحت کر دوں بڑی وضاحت کے ساتھ ایک وضاحت کر دوں کہ ہر برنی انسار برنی نہیں ہے ہر برنی میرا رشتہ دار عزیز و اقارب نہیں ہے بالکل نہیں ہے بالخصوص ایسے لوگ جو برنی نام کو استعمال کرتے ہیں جو سستی چیپ شہرت کے لیے لڑکیوں کو استعمال کرتے ہیں صبح ان کے تماشے لگاتے ہیں دس دس لاکھ روپے لے کے بقاعدہ اعلان کر کے بچے سیکیورٹی کے نام پر ایڈاپٹ کراتے ہیں ایڈاپشن بری چیز نہیں ہے شرعہ میں نہیں ہے یہ الگ بات ہے قانون اجازت دیتا ہے شرعہ میں ایڈاپشن کئی نہیں ہے شرعہ میں نہیں ہے قانون اجازت دیتا ہے ٹھیک ہے ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں ہے گھر سے لڑکی بھاگتی ہے ہمیں اس کو انصاف دلانا ہے اگر وہ شادی کے لیے آئیے تو آپ اس کو شادی کرا دیں لیکن ہم صرف ریٹنگ کے لیے اس کو اتنا زیادہ بڑا چڑھا کے کر رہا ہے اور پھر شام کو خبروں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بچے کیوں اب آہ رہے ہیں بچے تو تم بیچ رہے ہو ٹی وی پہ بیٹھ کے یار کن انجیوز کو بلا رہے ہو تم کس کے ذریعے شیورٹی کے نام پہ دس دس لاکھ روپے تم اکھٹے کر رہے ہو بیچ تو تم رہے ہو بے حرمتی تو بچوں کی تم کر رہے ہو لے کے تو تم ان کو جا رہے ہو تو یہ بچے کہاں سے آ رہے ہیں میں شہر کراچی کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کتنے بچے سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں کتنے بچے سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں کتنے تم لوگوں نے اٹھائے سڑکوں پر سے بچے یہ اسپتالوں سے غائب ہوتے ہیں اور دوسری بات آج میں انکشاف کر رہا ہوں کہ یہ بچے جن لوگوں نے شیلٹر ہوم رکھے ہوئے ہیں بچیوں کے وہاں وہ لوگ جو عیاشی کرتے ہیں جس میں کچھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو میڈیا پہ ایسے لوگوں کو بیٹھ کے بچوں کو بیچ رہے ہیں وہ بھی اس میں شراکت دار ہوں گے میرا یہ دعویٰ ہے کہ وہ شراکت دار ہوں گے اس عیاشی میں اس عیاری میں اس مکاری میں کہ جس کی بدولت یہ بچے پیدا ہوتے ہوں گے استغفراللہ اور ان کو پھر لا کے تماشا لگایا جاتا ہوگا ریٹنگ کے لیے بیٹھے جاتا ہوگا بیچا جاتا ہے اور پھر ہم پوچھتے ہیں شام کو خبروں کے اندر کہ یہ بچوں کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے آپ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو انصاف دلانے کی بجائے اس کی آرام سے سکون سے شادی کرانے کی بجائے آپ اس کا تماشا ناج گانے لگوا رہے ہیں یار ایسے ناج گانے تو ہمارے اور آپ کے گھروں میں کبھی نہیں ہوئے ہوئے ہیں کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کیا یہ ہمارا معاشرہ ہے آپ خوبصورتی سے کیجئے جو کام بھی کرنا ہے خوبصورتی سے کیجئے وہ بچی کو کھڑا کر دیا آپ نے رونے کی الگ پیسے دے رہے ہیں ریٹنگ اس کی الگ چل رہی ہے ہسنے کے الگ پیسے ہیں اس کی ریٹنگ الگ ہے اس بچی سے پھر آپ اس کے ماں باپ کو برا بلا کہلوا رہے ہیں اس بچی سے آپ اس کے بھائی بہنوں کو برا بلا کہلوا رہے ہیں کیونکہ وہ بھاگنے کا گھر سے نکلنے کا جسٹیفیکیشن تو دے گی نا ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم وکیل ہیں ہمیں معلوم ہیں کہ اگر بچی گھر چھوڑ کے آئیے تو ہمیں اس کی گھر کی بھی عزت رکھنی ہے اور اس بچی کی بھی عزت رکھنی ہے ہم اسے سمجھائیں گے ہم اس کے والدین کو سمجھائیں گے ورنہ جس لڑکے کے ساتھ آئیے ہم چھپکے سے اس کی شادی کرائیں گے اور جو بھی اس کی مدد ہوگی وہ کر کے بھیج دیں گے تماشے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہے ہیں وہ لڑکیاں جو شاہ آف چاہتی ہیں وہ لڑکیاں جو ٹی وی کے ڈراموں کو دیکھ کے متاثر ہو کے گھر سے نکلنا چاہتی ہیں آپ اس ریٹنگ کو بڑھا رہے ہو گھروں سے لڑکیوں کو بھگوانا سکھا رہے ہو آپ پھر اس کے نام پہ پیسے کھٹے کر رہے ہو آپ کو معلوم ہے کہ جو جوڑا وہ پہنے ہوئے ہوتی ہیں وہ بھی کیمرے بند ہوتے ہی اتروا لیے جاتے ہیں اور یہ پیسے انجیو اور مجھے لگتا ہے کہ ان میڈیا کے پرسنز کو بھی انکرز کو اور پروڈیوسرز کو بھی کچھ نہ کچھ تو حصہ ہوگا ان بچوں کا بھی دس لاکھ میں سے اور ان لڑکیوں کا تماشا لگانے کا بھی جو تماشا لگایا جاتا ہے میں شادی کے خلاف نہیں ہوں ایک لڑکی کو حق پہنچتا ہے قانونا اور شرن کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کریں میں تماشے کے خلاف ہوں میں تماشا نہیں لگانا چاہتا ہوں میں تماشے کو روکنا چاہتا ہوں اور اس کے نام کے پر پیسے کمائے جائیں پھر وہ شوز کرنے والے جو عام دنوں میں جو شوز کر رہے ہوتے ہیں بچے بیچنے کے اور جو ماننگ شوز میں لڑکیوں کو لاکے ان کو گھروں سے بھاگیوی لڑکیوں کا تماشا لگاتے ہیں ساری دنیا میں منع ہے میں چاہوں تو یورپ میں لیکن میں ملک کو بدنام نہیں کرنا چاہتا وہاں ان کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ میرے ملک میں بچے بکتے ہیں میں ان کو وہاں یہ نہیں بتانا چاہتا کہ میرے ملک میں بھاگیوی لڑکیوں کا تماشا لگتا ہے وہ نہیں کوئی مشکل نہیں ہے اس کو کیا جا سکتا ہے اچھا سر سہر اور افتار کے وقت میں ویسے تو ہم رمضان کا برکت مہینہ سمجھتے ہیں اور اس میں دعا کا ٹائم ہوتا ہے لیکن اس دعا کے ٹائم میں بھی یہ کچھ شوز جو مارننگ شوز ہوتے ہیں وہ چینج ہوکے سہر اور افتار شو میں چینج ہو جاتے ہیں رمضان میں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں میرا بچپنا اور میری جو نوجوانی ہے مجھے چند سال پہلے تک کی یاد ہے کہ سہر اور افتار ایک عبادت کا وقت ہے جس میں جب ٹی وی کھولتے تھے تو آپ کو سہر کا مزہ آتا تھا آپ کو افتار کا انتظار گزرنا مزہدار لگتا تھا آج تو آپ ان گناہوں کے دھندل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں اور آج کی نسل کو کیا بتایا جا رہا ہے سہر اور افتار یہ ہے یہ تماش بین یہ تماشا لگانے والے یہ ریٹنگ کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے نہ جانے کیا کر بیٹھنے والے آپ آج کل ایک قصہ دیکھ رہے ہوں گے ایک ادھر گلوکارا اور گلوکار کا میں اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں وہاں پہ نہیں ہوں مجھے اس کا نہیں معلوم ہے لیکن آپ دیکھئے کہ خبر آ گئی خبر ہو چکی اب اس کا انتظار کیلئے ایک شخص کہہ رہے ہیں میں عدالت جا رہا ہوں لیکن آپ کی ریٹنگ پھر ختم ہو جائے گی نہ آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں قوم کو یہ نہیں بتا رہے کہ سڑک کیسے پار کرنا ہے قوم کو یہ نہیں بتا رہے کہ ریٹ سگنل پر رکنا کیسے قوم کو یہ نہیں بتا رہے کہ معاشرہ کیا ہے زندگی کیا ہے گھر کیا ہے آنگن کیا ہے سہن کیا تماشا لگا رہے ہیں تو آپ یہی زندگی میں یاد رکھیں کہ جو تماشا آپ لگا رہے ہیں کل آپ کو وہ درخت کانٹوں کا کاٹنا بھی پڑے گا آپ کے گھر سے کوئی بچی بھاگے گی آپ کی کوئی بہن بھاگے گی آپ کے گھر سے کوئی نکلے گا جب اور وہ جب یہ تماشا لگا رہا ہوگا کیونکہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ میری ماں کیا کر رہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے جب وہ یہ خود کرے گی اس وقت آپ صرف رو سکو گے اور آپ کے آنسو بھی کوئی پہنچنے والا نہیں ہوگا اور اس کو روکا جائے رمضان کا مہینہ مقدس مہینہ ہے اس مہینے لوگ عبادت کرتے ہیں میری ایک بھانجی عشاء کا وقت نماز پڑھنے کے لیے سب کھڑے ہو رہے ہیں وہ کہہ رہیے کہ میں یہ جو بٹ رہا ہے نا جو پھینک پھینک کے دیا جا رہا ہے جو بے عزتی کی جاری ہے انسانیت کی کہ تحفے تحائف جو ہیں وہ ان کو پھینک کے دیا جا رہا ہے وہ اس کو دیکھنے میں مگن ہے نماز نہیں پڑھی اس نے اس کا گنہ گھر کون ہے میں اور آپ کیونکہ کوئی بول نہیں رہا صبح جو مورننگ شوز کے تماشے لگ رہے ہیں دیکھنے والے میں اور آپ ہیں جو اس کی ریٹنگ بڑھا رہے ہیں ہم کیوں اس کی ریٹنگ بڑھا رہے ہیں ہم اپنی بچیوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم اپنے گھر کو نہیں دیکھ رہے ہیں میں روک نہیں رہا اسی کا حق ہے کہ وہ جس کو پسند کرے اس سے شادی کرے میں کھڑے ہو کے ہم نے بہت ساری شادیاں کرائیں جس کا کسی کو کانوں کان خبر نہیں آئی ٹھیک ہے سمجھایا دھر والوں کو سمجھایا دھر والے راضی نہیں ہوئے بیٹھے شادی کی پھر جو بچے جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں آپ کریں دیکھیں جی یہ دو بچے ہم نے دیئے تھے ایڈاپشن کے لیے اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا قانونی کاروائی کہاں پہ ہے انسانی حقوق کہتے ہیں کس کو ہیں تماشا لگانے کو اور پھر ہر لڑکی جو بھاگ کے آئی جو لڑکی بھاگ کے آئی وہ ٹی وی پہ بیٹھی ہوئی ہے یہ انسانی حقوق ہے یہ تک کہ تمہاری بیٹی ہے تمہاری بہن ہے تو بے شرم لوگوں سوچو کہ تم کیا کہاں ڈوب مرو گے پھر تم لیکن اگر تمہارے اندر شرم ہوئی لیکن جب تم دوسروں کی بہن اور بیٹیوں کا تماشا لگاؤ گے تو تمہاری شرم اور غیرت تو ختم ہو جائے گی تم تو بازار کے وہ حصہ بن جاؤ گے کہ جہاں پہ نیچے پیسے لیے اوپر لڑکی بیچی یہ تم بھی لڑکیاں بیچ رہے ہو ان پہ کمائی کر رہے ہو سہر میں بھی اب یہی ہوگا افطار میں بھی اب رمضان میں بھی یہی چل رہا ہوگا اچھا سر یہ جو شوز ہوتے ہیں اس میں آرڈینز بھی ہوتی ہے اور ان کی جو لائن ہے کتار تقریباً تین چار وجہ سے رمضان میں رکھ جاتی ہے جس کے اوپر لوگ اپنے روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں اور افطار کے فوراں بعد بھی شو آتا ہے تو وہاں افطار بھی چھوڑ دی جاتی ہے نماز مغرب بھی چھوڑ دی جاتی ہے نماز عیشہ کے ٹائم تک یہ شوز چل رہے ہوتے ہیں تو روزے چھوڑنا رمضان کا آنا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں اپنی اپنی قبریں ہم خراب کر رہے ہیں ہم اللہ کو مو بھی نہیں دکھا پائیں جواب تو کیا دیں گے اللہ کو ہم اس کے سوالات کا ہم تو اس کو مو بھی دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں آپ کے روزے ختم ہو چکے ہیں کہاں ہیں روزے آپ لائنوں میں صبح لگ رہے ہیں جا کے شام کو لگ رہے ہیں لائن میں جا کے اس انام کے لیے کیا انام ہے بیس پچیس سو پانسو ہزار روپے کا انام اس کے لیے آپ اپنی قبروں کو خراب کر رہے ہیں اور جو خراب کرنے والے ہیں وہ تو ہی بدنصیب ملعون لیکن آپ خود بھی کسی سے کم نہیں ہیں نمزان کا احترام کی پھر آپ چیختیں اسلامی مملکت پھر آپ کو تماشا بھی کرنا ہوتا ہے وہ بھی اسلامی مملکت ہے آپ کو یہ ساری چیزیں دکھانے بھی ہوتی ہیں ناج گانے بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور کون لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے بڑے بڑے ماشاءاللہ میں کیا کہوں ایسے ایسے لوگ کہ جن کو پورا سال دیکھ کے ہم شرمندہ ہوتے ہیں کہ یہ کون سا معاشرہ ہے یہ کون سا مذہب ہے یہ کون سا عقیدہ ہے یہ کون سا طریقے کا سیف ریٹنگ کے لیے کسی بھی حد تک جانے والے لوگ نمزانوں میں جب پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم معاشرہ تو چھوڑیے اپنے آنگن کو اپنے گھر کو تو چھوڑیے اسلام کو بھی چھوڑ چکے ہیں کیا یہ اسلام ہے میں اپنے بڑوں سے پوچھتا ہوں یا اپنے ساتھ کے لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ جو آج کا رمضان ہے یہ جو رمضان شہر ہوتے ہیں کیا یہی ہمارا معاشرہ ہے تو آپ اگر مجھ سے نہیں کہو گے تو اپنے دل میں ضرور کہو گے کہ انسار بڑھنی بالکل سچ بول رہا ہے لیکن چونکہ لوگ خوف زدہ ہیں میڈیا پہ بلائیں گے نہیں انسار بڑھنی کو میڈیا کی ضرورت نہیں ہے انسار بڑھنی کا کام بولے گا میڈیا نہیں بولا ہے انسار بڑھنی کا کام بولا ہے اور لوگ اس کام کو پہچانتے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے عورتوں کا سودا کرنے والے بھاگیوی لڑکیوں کا تماشا لگانے والے وہ صرف بازار میں کھڑے ہوئے عورتوں کی بازار میں وہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتا ہے کہ وہ کہلاتے ہیں ہمارے کام جو کام ہم نے کی ہیں وہ تاریخ کا باہ ہے وہ تاریخ کا حصہ بنا ہے اور آج بھی یہ باتیں بھی میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ سچ کہنا بھی عبادت ہے سچ بولنا بھی عبادت ہے مجھے پتا ہے بہت سارے لوگوں کو برا لگے گا بہت سارے لوگوں کو مجھ سے تکلیف ہوگی لیکن میرا ایمان ہے کہ میرا رب اور اس کا نبی علیہ السلام مجھ سے راضی رہے وہ خوش رہے کہ میں نے سچ کہہ دیا کوئی مانے یا نہ مانے کسی پہ اثر ہو یا نہ ہو جو بازار میں کھڑا ہو جو لڑکیوں کا سودا کرنے والا ہو جو لڑکیوں کا تماشا لگانے والا ہو اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے جو میں میڈیا پہ کہنا نہیں چاہتا وہ آپ سب جانتے ہیں کہ بازار میں حال لے کے کھڑے ہو کہ لڑکیاں بیچنے والا کون ہوتا ہے لیکن مجھے کہنے کا حق ہے کہ میں سچ کو عوام تک پہچا دوں لاکھوں لوگ میرے فینیں الحمدللہ اللہ کی ذات سے اس کا نبی علیہ السلام کے سب کہنا ان تک آواز چلی جائے ان کے ذریعے دوسروں تک آواز چلی جائے وہاں تک آواز پہچ جائے اگر میں نے ایک شخص کو بھی جگا دیا تو میں نے دنیا میں آنے کا اپنا مقصد اللہ کے سامنے پورا کر دیا لیکن اگر اتنے بحیث ہو چکے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کی پرواہ نہیں ہم ایک بیٹی پہ رو رہے ہیں آج تو ہر روز ایک نئی کہانی ہر شہر سے آ رہی ہے اس لیے کہ تماشا لگ رہا ہے چورن بک رہا ہے کیمرے ہٹا دو تو یہ لوگ نظر بھی نہیں آئے جو افسوس کرنے جا رہے ہیں ابھی پچھلے دنوں میں ایک دیکھ رہا تھا کہ ایک ایم این اے کے لیے ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی اور ایک انجیو بڑا اٹھ کے کھڑی ہوئی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم فلان آج کھاں ہے کیونکہ تماشا لگ رہا ہے ریٹنگ بھی چل رہی ہے میڈیا والوں کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو یہ تو ہے کہ کسی کو خریدہ ہوا ہے اسے خود بھی کمارے ہیں اس کو بھی کھلا رہے ہیں وہ بھی کھا رہا ہے کہاں گیا وہ کیس بچیوں کے اوپر جو تماشا لگا ہے ابھی ایک ذہنی مریض کو گرفتار کرا دیا ہے ایک انجیو نے ذہنی مریض ذہنی مریض پاگل سارے ثبوت ہمارے پاس ہیں عدالت میں ہم نے لگا دیا ہے چلے گئے کیونکہ ہمارا کام ہے انصاف دلانا ہمارا کام بھاگیوی لڑکی کو صبح فون کریں کسی پروڈیوسر کو یا انکر کو یا ڈائریکٹر کو یا ایک اور آگئی ہے صبح لے کے آجاؤں ہم انسانی حقوق کے لوگ ہیں ہمیں انسانی حقوق کی عظمت و وقار کو دیکھنا ہے تماشا نہیں لگانا ہے تماشا لگانے والوں سے بچیں جو رمضان میں بھی اپنے شکلیں کھمبوں پہ لگا کے پیسے کماتے ہوں جو لوگ اپنی بیٹی کی پروانہ کرتے ہوں وہ دوسروں کی بیٹی کی کیا پروانہ کریں گے ان کے لئے کسی کی کیا عزت ہوگی کسی کا کیا رتبہ ہوگا میں نے پھر کہا کہ لڑکی کو حق ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کریں اپنی پسند سے لڑکا چنے یا لڑکا اپنی پسند سے لڑکی چنے لیکن اس کا تماشا نہ لگا ہے اور حیرت یہ ہے کہ جو انکر ہے وہ بھی لڑکی ہے وہ بھی خاتون ہے اور ایک عورت اور ایک عورت کی تذہیق کر رہی ہے شرم کا مقاب عورت عورت کی تذہیق کر رہی ہے پھر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا تم کر رہی ہو ایسا تم کروا رہی ہو تم لوگ ذمہ دار ہو ان ساری چیزوں کا کیا ہو رہا ہے چلو کوئی مرد کر رہا ہو تو ہم سمجھیں کہ وہ اپنی کوئی بیاز بجھا رہا ہے تم عورت ہو کے عورت کی تذہیق کر رہے ہیں تم لڑکی ہو کے لڑکی کی تذہیق کر رہی ہو بے حرمتی کر رہی ہو کبھی سوچا جاؤ آج رات کو اگر میرا یہ پروگام دیکھو تو سوچنا ضرور اور صبح شرم آ جائے تو اس شرم کا بھی اظہار ضرور کرنا اور اگر بے شرم ہو تو پھر ڈھڈائی کے ساتھ اپنی اس بے شرمی کو بھی دکھانا اور پھر یہ قوم تم سے ایک دن پوچھے گی کہ تم نے کیا کیا یا تمہاری اولاد تم سے کہہ گی کہ اممہ یا اببہ تم یہ سب کچھ کرتے رہے ہو بازار کی دلالی ہمیں کیسے روک سکتے ہو اور پھر حرام حرام ہوتا ہے حرام پیٹ میں جن کے جاتا ہے وہ کبھی حلال ہی نہیں ہو سکتے ان کو ایک دن حساب دینا ہوگا تو میرا کہنے کا مقصد میں تھوڑا سا کہیں سے کہیں چلا گیا رمضان آ رہے ہیں آئیے اعترام رمضان کا طریقے کار دیکھیں سیکھیں اور پھر وہی بات میں پھر اپیل کروں گا میڈیا سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ لوگوں کو اپنا معاشرہ دکھاؤ معاشرہ کیا ہے لوگوں کو نبی علیہ السلام کی رحمت اللی العالمین کی زندگی دکھاؤ کہ رحمتیں ہیں کیا نبی پاک علیہ السلام راستے سے گزرتے تھے تو آپ علیہ السلام پتھر پڑے ہوتے تھے تو اٹھا کے کنارے رکھ دیتے تھے پھر صاحب اکرام نے بھی ایسے ہی کرنا شروع کیا پھر کوئی بادشاہ یا کوئی شخص گزر رہا تھا کہیں سے اس نے دیکھا کہ پتھر پڑے ہوئے ہیں احساس دلانا چاہتا ہوں اس نے کہا لگتا ہے کہ آج یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزر آگا یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام اور تم لوگ جو بیچ رہے ہو یہ تمہیں ایک دن ان درختوں کو جو کانٹے دار درخت ہوں گے یہ تمہاری قبر میں بھی ہوں گے تمہارے اوپر بھی ہوں گے اور تم ان کا کاٹ رہے ہو یہ ہے اسلام کہ لگتا ہے کہ کوئی مسلمان یہاں سے نہیں گزر آئے ہم اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کریں صبح ہم ٹی وی کھولیں تو ہمیں لگے کہ ہم ایسے معاشرے میں ہیں ہم ایسے مذہب میں ہیں کہ جو رب العالمین اور رحمتل العالمین کا مذہب ہے ہم آج ٹی وی اپنے گھر میں کھولیں تو ہمیں اپنے بچوں کو ہٹانا نہ پڑے کہ بیٹا ہٹ جاؤ آپ مت دیکھو اسے اور بچے پہ چھپکے دیکھ رہے ہیں اگر ہمارے بچوں پہ اتنا اثر ہو رہا ہوگا تو تمہارے اپنے بچوں پہ کتنا اثر ہو رہا ہوگا تو ہم کوشش کریں میری صرف اتنی سی گزارشیں اگر آپ گیارہ مہینے مسلمان نہیں رہتے ہو اگر آپ گیارہ مہینے انسان نہیں رہتے ہو تو آؤ رمضان کا ایک مہینہ ہم محبت و خوبصورتی کے ساتھ گزاریں اور ان لڑکیوں کے اوپر پیسے نہ کماؤ ان بچوں کے بیچنے پہ پیسے نہ کماؤ تمہارا کام نظر آئے گئے تمہارا کام کیا صرف شادی دفتر بہت سارے شادی دفتر ہیں بہت سارے شادی دفتر ہیں اور یہ بھی بتا دوں میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہیں جس کے دل میں چور ہوتا ہے اس کو بڑی آگ لگ جاتی ہے اس کے گھر والوں کو بھی بڑی آگ لگ جاتی ہے کیونکہ سب کو بٹ رہا ہوتا ہے حرام پھر سب کو بٹ رہا ہوتا ہے تو میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ رمضان کو رمضان بنا خوبصورتی کے ساتھ ایسی عبادت کے ساتھ کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ ختم ہو جائیں اور اگلے جو آنے والا وقت ہو اگر ہماری زندگی میں ہے تو ہم ایسے کام کریں ایسی چیزیں کریں کہ مالک راضی ہو جائے میں یہ نہیں کہتا مرننگ شوز بند کر دو میں یہ نہیں کہتا یہ تفسریں بند کر دو میں یہ کہتا ہوں کہ آؤ ایک معاشرہ ہے ہمارا ایک محذب معاشرہ اس کو جگہیں اس کے اندر کوئی اچھی چیزیں لائیں اس کے اندر کوئی خوبصورت چیزیں لائیں اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو میں اس سے بڑی معافی چاہوں گا لیکن سچ تو سچ ہے اور سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن اس کڑوا سچ کو اگلنے کی کوشش کرنا اور کوشش کرنا کہ اپنا احتساب کرو اور اس احتساب کے اندر کچھ فرق لیاؤ تھوڑا سا فرق لیاؤ سچا ہی بتاؤ سچ دکھاؤ اور جو سچ ہے اگر میں نے اس کو کھولنا چرو کر دیا تو پھر تمہارے گھر کی بھی بہت ساری باتیں ہوں گی تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ آئیں ہم سب ملکے اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے حوالے سے کچھ اچھا اور بہتر کر جائیں کہ آنے والی نسلیں کہیں کہ یہ ہے پاکستان کیونکہ یہ میں بھی پاکستان ہوں تم بھی پاکستان ہوں بہت شکریہ